اسلام علیکم جی میرا نام سوہر لباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنویل سوہر افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم جو اپنا نیکس ٹاپک دیکھیں گے وہ ہوگا سٹرکچر آف انٹروڈکشن پیرگراف اس کی جو پریویس ویڈیو تھی وہ ہم نے آلڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ پہلے اس کو وزٹ کر لیں کہ اس میں میں نے بتایا تھا کہ انٹروڈکشن کو کس طرح لکھتے ہیں فردر جو ہم جائیں گے کہ ہمارا جو ایسے کا انٹروڈکشن ہے اس کا سٹرکچر کس طرح کا ہوگا مطلب کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر لکھنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے جی وہ ہے اٹینشن گریبر مطلب کہ اٹینشن گریبر اس کی اگر میں ڈیفنیشن آپ کو بتاؤں تو آپ نے اکثر جو مولویوں کے آواز سنے ہوں گے یا کسی کی بھی تقریر سنی ہوگی کوئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں کسی سٹوری سے کوئی ایک چٹکلا سنا دیتے ہیں یا کوئی سٹوری سنا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا اگلے بندے کو پہلے کوشش کرتے ہو کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے ریڈی ہو جائے پھر آپ اپنی بات سناتے ہیں اس کی سب سے جو کلاسیک اگزیمپل اگر میں لوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار وحی کے لیے لوگوں کو بلانا تھا تو انہوں نے وہ جو ایک مکہ کے اندر وادی تھی اس وادی کا ابھی مجھے یاد نہیں ہے اس کی ایک نا چوٹی کے اوپر پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے انہوں نے مکہ والوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ اس جو چوٹی ہے یہ جو پہاڑی ہے اس کی پرلی سائٹ پہ کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے تو میں اس چیز کو مانو گے تو انہوں نے کہا فرمایا ہاں جی مانیں گے پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ وہ تمہارے اوپر اٹیک کرنے والا ہے تو کیا تم مانو گے انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں آپ صادق اور امین ہیں ہمیں آپ کی بات کے اوپر مکمل بروس ہے تو پھر انہوں نے بعد میں کہا تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی ہوں بسیکلی یہ بات انہوں نے کیا کی پہلے سٹارٹنگ کے اندر انہوں نے اٹینشن کو گریب کیا پھر انہوں نے اپنی اصل بات بتائی اسی طرح آپ کا جو ایسے ہوتا ہے اس ایسے کے اندر بھی آپ نے سٹارٹنگ کے اندر اپنے اگزیمنر کی جو اٹینشن ہے اس کو گریب کرنا ہے پھر آپ نے اپنی جو میٹیریل ہے اپنی جو ریجنل چیز ہے جب بھی آپ کو ایسے لکھنا چاہتے ہیں تو اس کی اٹینشن جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ آپ کی سٹارٹنگ سے بھی کر سکتے ہیں اگر میں اپنی اگزیمپل دے دیتا ہوں کہ جب میں نے انیلیسیس آف دے گلوبلیزیشن آف مارکیٹس ایسے لکھا تھا تو اس کے اندر سب سے پہلے اب میں نے وہاں پر اٹینشن کو گریب کرنا تھا تو میں نے اگزیمپل جو دی تھی وہ میں نے دی تھی گریٹ ڈیپریشن کی کافی لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے جنہوں نے یو ایس ہسٹری پڑھا ہے جنہوں نے نہیں پڑھا تو آپ ایک پر صرف جیسے گوگل کیجئے گا گریٹ ڈیپریشن تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا یہ انیس سو انتیس کے اندر ایک ایسا ایونٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر گلوبل ریسیشن آیا تھا وہ دنیا کی ہسٹری میں سب سے بڑی ریسیشن تھی ایکانومک ریسیشن اب وہ کیا تھا مطلب کہ اس سائم جو ایکانومیز تھیں وہ گلوبلائز تو خیر باد میں ہو رہی تھی لیکن اوورال ڈیپینڈنٹ تھیں زیادہ تر یو ایس کے اوپر اور یو ایس کے اندر جب ایک وہ ریسیشن آئی تو اوورال پوری دنیا کی لپیٹ میں آگئی تو اس سے کیا ہوگا یہ میں نے یہاں سے شرارڈ کیا اور پھر فردر میں اپنا ایسے لے کے چلا اسی طرح کوئی بھی کوٹیشن فر ایجامپل کرپشن کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر آ سکتا ہے تو آپ پہلے کوئی کوٹیشن نہیں کہیں اس کے بعد اس کوٹیشن کے ساتھ اپنے ایسے کے ٹاپک کو لنک کرتے ہوئے آپ فردر موو کر سکتے ہیں سیمیلرلی اگر میں اس کی ایجامپل دوں پلٹیکل انسٹیبیلیٹی ڈائیلما فور دا یانگ ڈیموکریسی آف پاکستان اس کی اب جو ایک اس کی اگری ایجامپل یہ مطلب کہ ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس پلٹیکل انسٹیبیلیٹی ڈائیلما فور دا یانگ ڈیموکریسی آف پاکستان اب اس کا ٹینشن گرابر کس طرح میں لکھوں گا لائک فرس آف آل جی میری جو یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے کوٹیشن لکھیا ہم نے پولٹیکس از اس ٹرگل آف پاور ہنس جے مو جانتا ہو یہ ریالیس سکولرز ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد اب اس کو میں لنک کر رہا ہوں کیسے اپنے ٹاپک کے ساتھ The manifestation of this struggle of power can be seen in پاکستان This struggle of power and the game of throne is one of the biggest biggest cause behind the eternal political chaos and instability in پاکستان اب دیکھیں ایک خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اپنے ٹاپک کو بھی ایک جو کوٹیشن ہے اس کے ساتھ لنک بھی کر دیا اور آپ نے اس کی ایک جو اٹینشن ہے جو آپ کے ایکزیمینر کی اس کو بھی آپ نے تھوڑا اسارٹین کرنے کی کوشش کی ہے کیسے ہی وہ سارٹنگ میں دیکھے گا politics is a struggle of power مطلب کہ وہ ایک جو کوٹیشن ہے اس کو انڈرسینڈ کرے گا اور پھر فردر آپ کا جو اس کے ساتھ لنکنگ ہے اس سے اس کے اوپر ایک بہت ہی اچھا امپریشن جائے گا کہ اس نے جو بات کیا وہ بالکل ریلیونٹ کی ہے and to the point اس نے ڈریکٹی ٹاپک کو ہٹ کیا ہے ٹھیک ہے beat about the bush والی جی سیچویشن ہوتی ہے وہ نہیں کرنے چاہیے دوسرا جی نیکس اور ہم اٹینشن گراب کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ایک انسیڈنٹ یا کوئی انیکڈوٹ کوئی بھی جٹکلا ٹائپ یا کچھ بھی میرے سار ہیں انہوں نے مجھے ایک بارے وہ بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی دوست تھا جو کہ اگزیم ہال میں سی ایس ایس کے اگزیم ہال میں بیٹھا تھا اور جب اس نے ایسے کو لکھنا سٹارڈ کیا تو اس نے وہیں پر ہی ایک سٹوری کریئٹ کی کہ میں اس ٹائم اگزیم ہال میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر میرے جو ارد گرد کے اگر میں اپنے باہر دیکھوں تو وہاں پر درختوں کی بہت ہی ایک لمبی کتار ہے لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے کچھ عرصے میں یہ جو کتاریاں یہ کم ہونے والی ہیں اور اس کم ہونے کی وجہ سے دنیا کے اوپر جو ایک گلوبل ٹیمپریچر ہے وہ بڑھنے والا ہے اور اس کی وجہ سے ہم جو سفر کرنے والے ہیں وہ شاید انہوں نے کوئی گلوبل وامنگ کے اوپر کوئی لکھنا تھا تو اس کے اوپر مطلب کہ جو یہاں پر پرندے ہیں ان کو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں آوپر ہوگی اس طرح کی نے ایک سٹوری اس نے وہیں پر بنا کے اور اب میں اگزیکٹلی ان کے ورڈز تو نہیں بیان کر رہا کہ انہوں نے کیس طرح کی لیکن بسکلی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے وہیں پر بیٹھ کے ایک سٹوری جنریٹ کی اور دن ہی روڈ ٹھیک ہے اور الہمدللہ ان کا ایسے پاس تھا اور ہی گوڑ ایکیشن شاید آئی آر ایس میں ہوئی تھی ان کی تو بسکلی مطلب کہ آپ نے کوئی انسیڈنٹ کوئی کوٹیشن کوئی بھی انیکٹوڈ کوئی کسی بھی چیز سے آپ اپنے ایسے کو سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن ہونا وہ اس طرح کا چاہیے کہ جو کہ ایک ڈیمک ہو لائک یہاں پر میں نے ایک اور ایکزیمپل دی ہے کہ یہ بھی گلوبر ورمنگ کے ساتھ ہی لنک ہوگی ایکزیمپل یہ ہے کہ ابھی نہ اس ٹائم اگر دکھا جائے تو گلوبر ورمنگ کے لیے کچھ ایسے لیڈرز still there are in the world that do not those do not believe in گلوبر ورمنگ یا کلائیمی چینج جو کہ اس دنیا کے اندر happen ہو رہی ہے تو اس کی ایک ایک ایکزیمپل میں یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتا ہوں کہ 1990s کے اندر اب اس کا ایک انسیڈنٹ میں بتا رہا ہوں ملٹیپل سی اوز of tobacco femme ensured the court that tobacco is not injurious to health just to pursue their own business مطلب کہ 1990s کے اندر کچھ جو CEO's تھے tobacco companies تھے انہوں نے court کے سامنے یہ حل ف لیا کہ جو ہماری tobacco companies ہیں اور جو ہم produce کر رہے ہیں they are not injurious to health لیکن after 3 decades the after effects of it can be seen آج جتنے بھی آپ دیکھنے drug addicts ان کی کیا حالت ہو رہی ہے same is the case with climate change multiple nations since long are rejecting the issue of climate change its disaster impacts are going to appear at multiple level and this section across the world تو اب یہ کیا کیا میں ایک انسیڈنٹ سرارڈ کیا اور اس کے ساتھ دوسرے انسیڈنٹ کو لنک کر دیا ٹھیک ہے اس رہے بھی کچھ لوگ نے ڈینائی کر رہے تھے آج بھی کچھ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں لیکن اس کے جو impact ہیں وہ ہم 2040-50 میں دیکھنے کو میں ملیں گے اب بسکری میں نے اس کی attention grab کرنے کے لیے یہ ایک incident لیا ٹھیک ہے اس سے وہ اس کی attention ہوگی مطلب کہ ہمارے اسے کے اور فردر آپ نے اپنی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے فردر اپنے ٹوپک کے اوپر بھی ہم آگئے تو یہ ہوتی ہیں مطلب کہ آپ چیزوں کو صرف جس اپنے examiner کو ایک attention دلانی ہے کہ you ریڈیل می ایسے 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 دیفرن فرم ایسے ایسے اس کے لیوہ اپنے starting کے اندر ہی attention grabber کے اندر don't use facts which later apply in the essay ایسے ایسے اس کے بعد جی should be limited 3 to 4 sentences not more than مطلب کہ آپ نے جس اس attention grabber کو 3 4 لائنوں کے اندر اسے ختم کر دینا sentences کے اندر this action elaborates your personal opinion without using the first person آپ نے مطلب کہ آپ نے کوشش یہ کر نیا کہ اس کے اندر first person کو use نہیں کر کہ میں نے یہ کیا ٹھیک ہے اب for example اس نے بھی جو میں نے بھی آپ کو سٹوری سنے اس اندر بھی انہوں نے یہ نہیں کہ میں نہیں i have seen انہوں نے کہ one can seen مطلب کہ آپ نے story اپنی بھیان کر لیکن without using the first person next it gives you a stance on the topic ٹھیک ہے اور ایک effort to grab attention will back fire مطلب کہ اگر for example آپ چیزوں کو جو آپ پر شو کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو اگر آپ link نہیں کر سکتے تو پھر it should be a back fire for you if you continue your attention grabber with your essay please avoid it ٹھیک ہے اور یہ کوئی نیسیسی چیز نہیں ہوتی avoid readymade starting lines at any cost because the same material is available to thousands of others مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ملٹیپل جو ہیں یہ جو lines ہیں ان کو بھی کوپی کرنے کی کوشش کریں جو اب میں نہیں بتائی ہے ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہی کچھ points جس طرح میں نے اپنے یہ دونے چیزیں جو ہیں یہ میں نے کہیں پر پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچ ہوا تھا کہ میں اس ایسے میں پڑ کروں گا لیکن کچھ ہوتی ہیں جو لائن کو اٹھا لیتے ہیں انہی کو یاد کر لیتے ہیں پھر میں جا کے اندر انہی کو پڑ کر دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ لائن صرف آپ کے پاس نہیں ہیں فار کریں ٹھیک ہے یا پھر اپنی لائف کے اندر اپنی سٹیڈیز کے اندر اپنے میٹریل کے اندر سے کچھ اس طرح کے پوائنٹس ڈھونڈ دیں جو جو کہ آپ کسی بھی ایسے کے اندر پھٹ کر سکتے ہیں ٹھیک تو ویدیز بھاج جی آئی ویڈیو ویڈیو موسیقی